نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ صدق اللہ مولانا عظیم ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ سامین محترم آج ہم پندرمی معلم انسانیت کانفرنس میں حاضر ہیں یہ محقق اہل سنت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ پیر منی رحمہ یوسفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا لگایا ہوا شجر ہے جس کے برگ و بار میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے اور بہت سنو خوبی اس کانفرنس کے نیخات صاحب زادگان والا شان مولانا پیر بشیر احمد صاحب یوسفی مولانا مفتی خلیل احمد صاحب یوسفی اور مولانا صاحب زادہ ابو بکر صدیق یوسفی صاحب کو میں دل کی اتھا گہ رہی اسے مبارک بات پیش کرتا ہوں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی دعویٰ ہر کسی کو ہے لیکن اس کی عملی دلیل کیا ہے ثبوت کیا ہے ہر بندہ کہتا ہے میں محب رسول ہوں لیکن اس کے پاس دلیل کیا ہے تو سب سے پہلی دلیل اطاعت رسول ہے اطباع رسول ہے جس کا قرآن کریم میں حکم ہے ارشاد ربانی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو جب پیروی کریں گے تو کیا ہوگا معنی بات فرمایا یحببکم اللہ اللہ تم سے پیار کرے گا سبحان اللہ اللہ تم سے پیار کرے گا تو ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایسی پیاری اور پرنور محفلوں سے یہ تبرک لے کر جائے کہ آج کے بعد میں کوشش کروں گا کہ میرا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا جب سنت کے مطابق ہو جائے گا تو کیا ہی نام ملے گا حدیث پاک ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور مجھے فقر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والفات پیش کر رہا ہوں جنہوں نے آپ کی زبان برکت نشان کو چومنے کا شرف حاصل کیا فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کانا معی فی الجنہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے حضرات محترم آج سنت پر عمل کرنے کی دعوے دار کچھ اور لوگ بھی ہیں تو معلوم ہوا کہ صرف سنت پر عمل کرنا بھی دعویٰ سچا نہیں ہے جب تک دل میں احترام رسول نہ ہو تعظیم رسول نہ ہو عدب رسول نہ ہو تو عدب رسول بھی محبت رسول کا تقاضہ ہے اور عدب کیا ہے قرآن کریم نے خود بتایا عدب بارگاہ مصطفیٰ کا کیسے کرنا ہے سنیں قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت نبی اے ایوہ نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَادِكُمْ لِبَادِكُمْ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں تو ایسے بات نہیں کرنی کرنی تو کیا ہوگا فرمائے انتحمت عمالکم تمہارے عمال بھرواد ہو جائیں گے وَانْتُمْ لَا تَشْرُون اور تمہیں پتہ بھی نہیں چاہے گا ظاہر میں خود کو حاجی غازی نمازی سمجھتے رہو گے لیکن حقیقت میں پتہ کٹ چکا ہوگا اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے احترام ضروری ہے اور یہ صرف حضور کی ظاہری حیات طیبہ تک نہیں فرمائے آج بھی جو ظاہر حاضر ہو اس کو یہ چاہیے کہ اپنی سانس پہ بھی کابو پالے کے لئے سانس بھی آہستہ کہ دروارِ نبی ہے خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے عدبی کا اور بابِ جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل یہ کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے درِ یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا اللہ اکبر پھر اگلی بات سنیں یہ جو حدیثِ مصطفیٰ کی محفل سجی ہوئی ہے یہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات بتانے کے لئے محفل سجی ہوئی ہے اس کا بھی بڑا عدب و اعترام ہے اسی آیت کے تعد مفسیرین کرام نے لکھا کہ جس محفل میں حضور کی حدیث بیان ہو رہی ہو آپ کے ارشادات کا درس ہو رہا ہو اس محفل کبھی ایسے ہی عدب و اعترام ضروری ہے امام مالک رحمت اللہ نے حدیث پڑھا رہے تھے اصنائے درس ان کے چہرے سے تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے جو عبداللہ بن مبارک بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے محسوس کر لیا درس کے بعد کہا کہ حضرت میں نے آپ کے چہرے پر پین کے دکھ کے تکلیف کے آثار دیکھے کیا ہوا تھا آپ کو جو درہ سنے توجہ سے سباب امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کہ جب میں درس دے رہا تھا تو بچھو نے مجھے ڈسا تو حضرت ہمیں بتایا ہم بچھو کو مار دیتے فرما انما سبرتو اجلال اللہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور کی حدیث کے احترام میں سبر کیا ہے کہ بچھو کا ڈنک پرداشت کر لیا لیکن یہ کہنا گوارہ نے کیا حدیث کے درس کو موقوف کر کے کہ جناب علیہ بچھو مجھے مار رہا ہے تو اس کو ذرا مار دو امام مخاری رحمت اللہ یہ بھی محبت رسول کا تقاضی ہے کہ حضور کا عدم و احترام آج ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں ہونا چاہیے اگر یہ سبق یاد ہوتا آج کے مسلمانوں کو ستاون مسلم ملک ہے لیکن فرانس کو بے عدمی کی جسارت نہ ہوتی اگر یہ سبق یاد ہوتا تو میں عرض کر رہا ہوں امام مخاری رحمت اللہ نے حدیث لکھی انہوں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے کیا کیا ہے صرف وضو نہیں بلکہ غسل کیا ہے صرف وضو نہیں خود فرماتے مَا وضاتو ہی کتابی صحیح حدیثا کہ میں نے اس وقت تک اپنی صحیح میں کوئی حدیث نہیں لکھی جب تک ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے غسل نہیں کر لیا اور دو رکعت نفل نہیں پڑھ لیں مجھے بتاؤ کہاں حضور نے حکم دیا تھا کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرو اور دو نفل پڑھو کہیں حکم ہے لیکن معلوم وہ عدب جتنا کر لیں اتنے ہی اچھا ہے آج لوگ کہتے ہیں ملاد کی خوشی میں جھنڈیاں لگائیں جھنڈے لگائیں کیوں کہاں لکھا ہے کہاں دل سے آباد آئی کہ حضور کی آمد پر آپ کے ملاد پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے کہ امام بخاری نے بھی امت کو بتایا کہ حضور کی حدیث کا جتنا عدب ہو اترائی بہتر ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو علم عمل کی توفیق دے باقرد عبانہ الحمدللہ